دیکھئے پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ کس کو جانا چاہیے کس کو نہیں جانا چاہیے یہ ذاتی معاملہ ہے یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنے دیجئے کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا میں کسی کو مشورہ دینے والا نہیں ہوتا ہوں کوئی بھی دوسری بات بھارتی انتہ پالٹی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے بھارتی انتہ پالٹی سے تی دیر سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں شنکرہ چار پہ بولیے شنکرہ چار پہ بولیے سودانشو ترویدی جی کسی بات پہ بولنے پہ تیار نہیں ہے اور تیسری بات وپکش جو بڑے مددے ہیں ان کو مددہ ہی نہیں بنا پا رہا ہے جس طرح سے بھارتی انتہ پالٹی تل کا تال بناتی ہے اس طرح سے بہت بڑے بڑے مددوں کو بھی وپکش بھونائی نہیں پایا اگر آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں دیکھیں رامندر بن رہا ہے 22 تاریک کو پردان منتری جی پران پرتشتہ کریں گے تو کریں گے اس میں نہ وہ ہمارے کہنے سے روکیں گے نہ آپ کے کہنے سے روکیں گے نہ کسی شنکرہ چار کی کہنے سے روک رہے ہیں آپ دیش کو یہ تیہ کر لینے دیجے کہ دیش کے جو ہندو ہیں وہ شنکرہ چار کو اپنا دھارمی گروہ مانتے ہیں یا موڈی جی کو مانتے ہیں بھئی یہ تو ہندووں کو تیہ کرنا ہے کہ شنکرہ چار جی کے ساتھ کھنے ہیں یا موڈی جی کے ساتھ کھنے ہیں دھارم بڑا یا بی جے پی بڑی یہ تو ان کو تیہ کر لینے دیجے میں ایک ذکر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے جی میں جو کہہ رہا ہوں نا وپش مددہ نہیں بنا پاتا یا کیش نہیں کرا پاتا میں ایک ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ کو 23 دسمبر سن 2022 یہ بہت بڑے ایک لیڈنگ اخبار کی میں خبر پڑھ رہا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا اگر آپ کہہ جے گا تو میں نام بھی لے لوں گا اخبار کا 23 دسمبر سن 2022 کو ایک اخبار میں ریپورٹ شایع ہوئی وہ ریپورٹ یہ تھی کہ لوگ صبح میں بھارت کی لوگ صبح میں بی جے پی کے ایک سانسد کارتکی شرما کے سوال پر اسپیس منسٹر جیتین سنگھ جی جواب دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ رام سیتو کے ساچھے نہیں ملے انہوں نے کہا کہ سیٹیلائٹ سے دیکھنے پر چھچلے پانی میں آئی لینڈ اور چونہ پتھر تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس بات کا کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے کہ رام سیتو یہی ہے آپ سمجھے گا بی جے پی سرکار کے منسٹر بی جے پی سرکار کے منسٹر اپنی سرکار میں لوگ صبح میں بیان دے رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ایک دور چلا تھا کہ اس پہ ایک بہت بڑے فلم سٹار صاحب ہیں انہوں نے ناچ کود کر ایک فلم منا دی بڑی فلم منا دی اچھ ہے کمار جی اب میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ خبر کیوں دبائی گئی اور کیوں نہیں اٹھائی گئی بھارتینتہ پارٹی پہلے تو صاف کرے کہ رام سیتو کے ثبوت تھے یا نہیں تھے اور اگر ابھی نہیں تھے تو پہلے کیسے تھے اور اگر پہلے بھی نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں تھے تو بی جی پی نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا آپ جھوٹ بول لئیے دوسری بات آپ نے اسد ویسی صاحب کے بارے میں کہا اسد ویسی صاحب نے کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے دیش نہیں پوری دنیا کا مسلمان دکھی ہے بابری مسجد کے جو چھے دسمبر کو ہوا اور اس سے زیادہ دکھی ہے جب فیصلہ آیا فیصلہ ہم سب نے مانا کسی نے سروش نیالے کے فیصلے پر کوئی ٹپڑی نہیں کی نہ ہم اس کا کسی طرح سے سروش نیالے کا ویروت کر رہے ہیں لیکن تکلیف تو ہے ہم کو اور سنیے جس مسلمان کو تکلیف نہیں ہے جس مسلمان کو تکلیف نہیں ہے وہ دل سے اور ذہن سے مسلمان ہی نہیں ہیں کون سے ایسا مسلمان ہوگا اب یہ بھڑکانے کا کام ہے نا جب آپ کہہ رہے ہیں جس کو تکلیف نہیں ہے وہ دل سے اور ذہن سے مسلمان ہی نہیں ہے یہ تو بھڑکانے کا کام ہے افتحسین پونہ والا مسلمان نے یہ کہ دل اور ذہن سے نہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی سر تکلیف ہے تکلیف ہونا الگ بات ہوتی ہے اور سڑک پر کھڑوں کے ویروت کرنا الگ بات ہوتی ہے ہم کسی سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ویروت کیجئے لیکن ہماری تکلیف کو سمجھئے آپ آپ نے بدرودی نجمل صاحب کے بیان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہایا کہ بیس سے چھبیس تک کوئی سفر نہ کرے مسلمان پردان منتری جی گارنٹی لے گرہ منتری جی گارنٹی لے سورچہ کی کہ سفر کرنے پر مسلمانوں کے ساتھ یہ تو دھرانا ہے بھڑکانا ہے یہ تو سب کچھ ہے اس نے میرا نویدن ہے کہ راشتری ٹیلیویزن پر تو یہ مت کریے یہ میسیج یہی جائے گا اس کا سودانشو ترویدی وانٹ سو ریپلائے میں پردان منتری جی سے گدارش کر رہا ہوں یہ تو جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے مطلب یہ تو یہ بات ہے جیسے محبوبہ مفتی کہتی تھی کہ تین سو ستر کے بعد فلانا ہو جائے گا ڈھمکانا ہو جائے گا سودانشو ترویدی ایک لائن سودانشو بھائی سے خالی اتنا پوچھ جائے اچھا بولی ایک لائن کہ ان کے منسٹر نے جو رام سیتو بیان دیا ہے اس سے یہ ٹھیک ہے اس پر وہ جواب دے چکے ہیں اوکے سودانشو دیکھئے پہلے میں کروڑوں درشکوں سے کہوں گا دیکھئے ایک اور سیکولرزم کا چہرہ آیا ہے پارٹی کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور وہ سیکولرزم پر بھاشن نہیں دے رہی ہے ہندو دھرم پر بھاشن دے رہی ہے وہ شنکرہ چار پر ٹپڑنی کر رہی ہے اور وہ سیکولر ہے دیکھئے ایک اور چہرہ سامنے آ رہا ہے جبکہ میں نے کسی بھی چیز سے بچنے کا پریافت نہیں کیا سیدھا سیدھا جواب دیا ہے پرنتو یہاں پر میں ایک بات پہلے راجنیتک کہنا چاہوں گا جانتے ہیں اسی مکارے سے کیوں بولنا ہے ابھی جو سارا پرکرن ہوا ہے اس میں لیڈ کس نے لیے اوویسی نے لیے نا پہلے اوویسی کھل کے کھڑے ہوئے مندر کے خلاف پھر کیا ہوا کہ یہ باقی سب جو مسلم ووٹوں کے علمبردار جھنڈا بردار فرما بردار تھے ان میں کھلبلی ہو گئی ایسا نہ ہو کہ اوویسی ساری دال گٹا گٹ پی جائیں تو اب یہ لوگ فورس ہوئے کہ بھائی ہم بھی نہیں جائیں گے تاکہ وہ بیس پرسنٹ میں کوئی دوسرا بٹوارہ نہ کرنے پائے یا دب ہی میرا ماننا ہے بیس پرسنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کہ بھل کٹر پنسی ووٹوں میں بٹوارہ نہ کرنے پائے اب دیکھئے اس کے بعد تو اب دیکھئے عصیم وقار صاحب کی ہمت بڑھ گئی نا اب وہ کہنے لگے وہ گارنٹی لے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یعنی انہوں نے کہہ دیا جس کے جو ساتھ میں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو عصیم وقار صاحب اس کا میننگ یہ نکلا کہ جو ہندو دھرم کا چونگا اوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں سوامی پرساد موری جیسے لوگ وہ دل سے کیا ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے اگر اس کے دل میں درد نہیں ہے تو وہ کیا ہیں تو ان کی میننگ سے اپنیاب نکل گیا کہ جن کے دلوں میں درد ہے وہ کیا ہیں وہ بات ان کی بات سے بلکل صاف ہو گئی اب رام سیتو پہ جواب دیتا ہوں جناب پہلی بات کارچکی شرما بھاجپا کہ نہیں انڈیپینڈنٹ ایم پی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ہریانہ سے ہیں اور آپ نے ایک کون سے سوال کی بات کہیے بھائی میں تو راجصبہ میں تھا مجھے ایسا کوئی دھیان نہیں اگر ہے تو آپ بتا دیجئے پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا رام سیتو نام کی کوئی چیزی نہیں تھی پر جو آپ نے کہا سیٹیلائٹ پکچر نے دکھایا تھا اسی کے دشک میں ناسا کی سیٹیلائٹ پکچر نے 86-87 میں رام سیتو دکھایا تھا اور سنیے ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا سنگم جو ہے گنگا جمنا اور مارچولوجکل سرسرتی پہ ہے اس کا ٹریک بھی سیٹیلائٹ نے دکھایا تھا رام مندر کے اندر ریڈار میپنگ گاؤن پینٹریٹنگ ریڈار میں دکھایا تھا اسی لئے بھی تنے در گئے ہیں کہ کاشی بھی سنات پہ کوٹ میں گئے ہیں کہ ریڈار سے بھی نائے چنتہ مت کریے ٹیکنالوجی جو جو آتی جائے گی ساری باتیں صاف ہوتی چلی جائیں گی مگر میں راجنہ تک طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ کیا ان دلوں نے انہوں نے OVC کی پارٹی کی بکری کر دی ہے